تم ہر سال اپنے کھیتوں کی پیداوار کا دسویں حصہ ضرور الگ کر کے رکھنا اور تم اپنے غلہ، نئی میں اور تیل کی دیعیقی اور اپنے ریونوں اور اپنے گلوں کے پہلوٹوں کو خداون اپنے خدا کے سامنے اسی مقام پر کھانا جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چھنے تاکہ تم ہمیشہ خداون اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھو لیکن اگر وہ جگہ تم سے بہت دور ہو اور خداون تمہارے خدا نے تمہیں برکت بکشی ہو اور خدا کا نام قائم کرنے کے لیے چونی ہوئی جگہ کافی دور ہونے کی وجہ سے اگر تم اپنی دیعیقی وہاں نہ لے جا سکو تو تم اپنی دیعیقی کے عوض چاندی حاصل کرنا اور اس چاندی کو اپنے ساتھ لے کر اس مقام پر جانا جسے خداون تمہارے خدا نے چنا ہو اور تم اس چاندی سے جو چی چاہے خریدنا خاگائے، بیل، بھیڑ، بکری، میں یا کوئی اور شراب یا اپنی مرضی کی کوئی اور چیز اور اسے اپنے گھرانے سمیت خداون اپنے خدا کے سامنے کھانا اور خوشی منانا اور اپنے شہر میں رہنے والے لاویوں کو فراموش نہ کرنا کیونکہ ان کا اپنا کوئی حصہ یا میراس نہیں ہے ہر تین سال کے احتتام پر تیسے سال کی پیداوار کی تمام دیعیقیاں لا کر تم اپنے شہر میں اکرتھی کر لینا تب لاوی جن کا اپنا کوئی حصہ یا میراس نہیں ہے اور پردیسی، یتین اور بیوائیں جو تمہارے شہروں میں بستی ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں تاکہ خداون تمہارا خدا تمہارے ہاتھ کے سارے کاموں میں تمہیں برکت پکشے آمین